بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ علیہ السلام نماز پڑھنے میں مصروف تھے آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بارگاہ رب العزت نے مناجات کی جسے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اے وہ ذات جس نے ہمیں اپنی کرامت عطا کی اور ہمیں اپنی وسائت سے خاص کیا اور ہم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا اور اولین و آخرین کا علم عطا کیا خدایا تو نے لوگوں کے قلوب کو ہماری طرف مائل کیا ہمیں معاف فرما اور ہمارے برادران ایمانی کو بھی معاف فرما خدایا وہ ظاہرین روزہ حسینی جو اپنے اموال زیارت کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ہماری محبت میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں وہ کسی صلاح و ستائش کی امید نہیں رکھتے جو تیرے نزدیک ہمارے لئے مقرر ہیں وہ مسرط و خوشحالی جو تُو نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے اور ان کی عال پر نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی عظمت کی وجہ سے ہمارے عمر کو مقام قبولیت عطا فرمایا اور ہمارے دشمنوں پر تُو نے اپنا غزب نازل فرمایا یہ تمام ظاہرین تیری رضا کے لئے ایسا کرتے ہیں خدایہ ہماری طرف سے انہیں اس زیارت کے عوض زنت فردوس عطا فرما شابانہ روز ان کی حفاظت و محافظت فرما ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا اور ان کے قلوب کو ہماری محبت سے لبریز فرما اور انہیں ان کا ناصر و مؤین بنا ہر ظالم کے شر سے انہیں محفوظ فرما ہر شیطان چاہے وہ کمزور ہو یا شہزور جن ہو یا انس اس سے ان کی پازداری فرما انہیں وہ عطا فرما جس کی وہ عرضو رکھتے ہیں جب یہ اس سفر زیارت سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں تو ان کی تمام خواہشوں کی تکمیل فرما کیونکہ یہ لوگ ہمیں اپنے اہل و عیال پر ترجیح دیتے ہیں خداوندہ ان کے دشمن ہمارے پاس ان کی آمد و رفت کو عیب خیال کرتے ہیں لیکن یہ ظاہرین ان کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کی مخالفت کرتے ہوئے ہماری طرف چلے آتے ہیں خدایہ زمانہ ان کا دشمن ہے ان پر رحم فرما اس وقت ان پر رحم فرما جب وہ حضرت امام حسین کی زیارت کی طرف متوجہ ہوں ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے لئے دل سوزی سے آنسوں کی برسات برساتی ہیں ان قلوب پر نظر رحمت فرما جو ہمارے غموں میں آہوزاری کرتے ہیں ان فریادوں پر رحم فرما جو حسین حسین کرتے ہیں بار الہا میری طرف سے تیرے حضور اس دن کے لئے آمانت ہیں جس دن پیاس کا غلبہ ہوگا تاکہ میں حوض کوسر پر ان کا حق انہیں ادا کر سکوں جو ہی آپ کی دعا ختم ہوئی آپ نے اپنا سر مبارک سجے سے اٹھایا میں نے عرض کی قربان جاؤں ایسی ملکوتی دعا اور ہم سے لوگوں کے لئے جن لوگوں کے حق میں ایسی دعا ہو جائے انہیں جہانم کیا کیسے جلا سکتی ہے معاویہ بن وحب کا بیان ہے کہ اس دوران میں نے کہا اے کاش میں نے یہ استحبابی حج نہ کیا ہوتا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا گیا ہوتا امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خیال ٹھیک ہے وہ کون سی چیز مانے ہے جس کی وجہ سے تم امام علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابن وحب زیارت کو ترک نہ کیا کرو میں نے عرض کی اے میرے آقا میں ان عمات سے نواقف تھا آپ نے فرمایا اے ابن وحب کیا تم سمجھتے ہو زائرین امام علیہ السلام کے حق میں صرف اہل زمین دعا کرتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اہل آسمان بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ بن وحب خوف کی وجہ سے امام حسین کی زیارت ترک نہ کیا کرو جو اس کار خیر کو ترک کرے گا وہ حضرت و یاس میں رہے گا وہ پھر کہے گا کہ اے کاش قبر حسین اس کے قریب ہوتی امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اور باقی آئمہ اہل بیت علیہ السلام دعا کریں کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ کل ملائکہ تجھ سے مسافہ کریں کیا تُو اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ کل تُو میدانِ حشر میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے مسافہ کریں کامل الزیارات دو سو اٹھائیس سواب العمال ایک سو بیس الحدیث بائیس الکافی جلدو صفحہ نمبر پانسو چھاسی حدیث حدیث گیارہ مقتل الحسین مقرم صفحہ نمبر ایک سو بارہ